عقل صاحب میرا سوال یہ تھا کہ فرم نماز کے بعد ہاتھ اٹھاک سے دعا کرنا کیسا ہے؟ نحمد ہو جائز ہے نہیں ہے نحمد ہو و نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی چدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہسٹ محمد عقل ہمارے چینل کا فارمٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سب آلات ویش کی جاتے ہیں ہم سعودی عرب کی لجنة الدائمہ جو فتوہ کمیٹی ہے یا مفتی مملکت سعودی عرب ان کے فتاوجات آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کر دیتے ہیں آپ ہمیں ووٹس ایپ پر اپنا وائس میسج بھیج دیں ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے لیکن جواب اسی وقت آپ کو مل پائے گا جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن علاو کر دیں گے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں اور سائل نے چینل کی سبسکرائبشن نوٹیفکیشن نہیں علاو کی ہوتی تو وہ جواب کی نوٹیفکیشن اس کے پاس جاتی نہیں اور وہ میں سے اعتراض کرتے ہیں کہ جنب آقل صاحب آپ نے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیا حالا کہ میں جواب دے چکا ہوتا ہوں تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور آل نوٹیفکیشن ضرور علاو کریں اور یہ کام اگر اس لائق ہے کہ اسے پسند کیا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اسے سپورٹ دی جائے جوائن ممبرشپ اسکیم کے دروازے گوگل نے کھولے ہیں اس کا ممبر بنیے اور اسے سپورٹ کیجئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اس کام کو مزید خوبصورت طریقے سے انجام دے سکیں آج کے جو سوال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا یہ بن چکا ہے کہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اور دعا اگر نہیں بھی مانگتے تب بھی وہ ایسے ضرور کر لیتے ہیں کیوں ان کی مزاج میں یہ بات غیر شعوری طور پر آ گئی ہے کہ یہ نماز ہی کا حصہ ہے حالہ کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے نماز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سے شروع ہوتی تھی ہم آئے شب فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے ہوتا تھا اور تسلیم جو نماز ہم اخیر میں سلام پھیرتے ہیں اس پر اختتام ہوتا تھا یہ نماز ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلو کمار آئیتو مونیو سلی یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں اسے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور پھر مو پر ہاتھ پھیڑ لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو مفتی امام لکتہ سعودی عرب کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے عام طور پرفرز نمازوں کے بعد جو سنتیں اور نفلیں پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ ہاتھ اٹھا کر لوگ دعا مانگتے ہیں کیا یہ سنت ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے آپ براہ کر براہ نمائی فرما دیجئے ایسی صورت میں جب کوئی آدمی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم اس کو متنبع کر دیں کہ یہ عمل آپ کا درست نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لم يطبط عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو یرفع یدئی بعد الفریضہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو نماز کے بعد یہ ثابت نہیں ہے خاص طور پر فرض نماز کے بعد آپ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی سنت محدثین کی سنت اہل حدیث کی سنت یہ ہے کہ جب آپ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ ذکر کیا کر دیتے سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیار والجلال والکرام جو دعائیں مذکور ہیں آپ علیہ السلام فرض نمازوں کے بعد نہیں ہاتھ اٹھائے کرتے تھے اور نفل نماز کے بعد ہمارے علم میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی علمی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ایسے دعا مانگی ہو نفل نماز کے بعد لیکن دعا کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک آدمی اگر دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وہ دعا قبول کر لیتا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھا لیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یہ عمل کبھی کبھار کیا جا سکتا ہے لائکون الدائمن یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھار آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے تو آپ اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر سکتے ہیں آپ اگر نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ دعا سلام سے پہلے آپ کریں نماز میں سجدے میں دعا کریں ایون اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو اگر آپ اردو میں یا یہ خدشہ ہے آپ کو کہ اپنی حاجت میں رب سے عربی میں نہیں کر پاؤں گا تو ہم بھی اردو میں آپ اردو میں دعا کریں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے جیسا میں نے ارز کیا کہ ہنڈیا پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے اٹھا کے ہاتھ مار لیتے ہیں تو شیخ عمر مارا ہے کہ یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی نہیں کیا کرتے تھے آپ کبھی کبھار کر لیں اور اس حدیث سے استدلال لے لیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہاتھ اٹھا لیے جائیں دعا کے لیے تو پھر خالی نہیں لڑتے تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ کبھی کبھار عمل ہو تو قابل قبول ہے لیکن ہمیشگی ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہمیشہ اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا تو ایسا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے فَأَوْلَا تَرْكُ ذَالِكُ تو بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ اس عمل سے لوگوں کو بچایا جائے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے یہ حدیث میں جب آیا ہے وہ حدیث بھی ضعیف ہے جس کے بارے میں دعا ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے نماز کے بعد بھی خاص طور پر لا يفعلو هذا تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اماکن ہیں یا بہت سارے مقامات ہیں جہاں آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے مثال کی طور پر خطبے میں اگر استسقاہ یا بارش کیلئے دعا ہے تو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ خطبے میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کری اور مختدی کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے امام کی اختدام میں دعا کرے اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے شیخ ورما رہے ہیں کہ خطبہ ہو رہا تھا اور خطبہ جب امام خطبے میں دعا کرنے لگتا ہے تو لوگ اس طرح اس سے ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے خطبے میں جب امام دعا کر رہا ہے تو صرف آمین آپ کے یہ اگر امام خطبے میں ہاتھ اٹھا لے بارش کے لیے دعا کر رہا ہے تب اس وقت آپ اتنی دیر ہاتھ اٹھائے جتنے کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ صفحہ مروعہ پر دعا کی اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جمرات کو جب آپ نے کنکریہ ماری تو کبھی آپ نے کنکری مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کی اور یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں تو خلاص اکلام یہ ہوا کہ کچھ تو اماکن یا کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے اور کچھ ایسے ہیں جہاں آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے اسے ایک عادت بنا لی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے حالہ کہ نماز کا یہ حصہ نہیں ہے آپ نے جب سلام پھیر لیا ہے تو نماز اگر آپ دعا نہیں مانگتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگنا ہی مشروع نہیں ہے نماز کے بعد نماز کے اندر دعا مانگنا مشروع ہے نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں ممانعت نہیں ہے آپ کبھی بھی اپنے رب سے کوئی بھی اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یا صحابہ وہ نماز سے پہلے یا سلام سے پہلے ہی دعا مانگا کرتے تھے تو خلاص ایک کلام ایک بار پھر سن لیجئے کہ سجدے میں دعا کیجئے سلام سے پہلے دعا کیجئے اور سلام کے بعد جو دعا اجتماعی دعا تو بدعت ہے اور یہ خاص طور پر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب ایسے کر لیتے ہیں یہ ایک عادت ہے اس عادت سے آپ توبہ کر لیں اور چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے مجھے بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی یہ عادت ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا میرے ویورز میں بھی کہیے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز سلام پھرنے کے بعد یہ عادت ہو ایسے کرتے ہوں کچھ مانگ رہا نہیں ہے بس ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک ہے پلیز لکھئے گا مجھے شرمائے نہیں مجھے امید ہے کہ اس کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس عادت کو بھی چھوڑ دیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا بھائی محمد آخل جدہ سے اللہ و لیو الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونہم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون